میڈیا جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے ہم لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں ہم نسلوں کی خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام تاثرات غلط ثابت ہوئے جب برطل غازی کی چار سو چوراسی قسطیں پاکستان ٹیلیویجن پر لوگوں نے چپک کر دیکھنا شروع کر دی دلوں میں اتر گئیں وہ تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ چھ سو سال پہلے تھا یہ سو سال پہلے کا پروجیکٹ ہے سو سال پہلے عبد الرحمان پشاوری نام کے ایک شہزادے ایک مجاہد اسلام نے علیگر مسلم کالیس سے یہ تحریک شروع کی خلافت مومنٹ کی خلافت مومنٹ کی تحریک کے اندر وہ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اس کے روح روا بھی بنے نوجوانوں کے اندر لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ان کی محبت ان کی انسیت ان کا پیار علامہ اقبال سے اور علامہ اقبال کی شادی سے اور دوسرے اور سیدھے الفاظ میں پوچھا جائے تو قرآن سے ان کا لگاؤ قرآن کے جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پر انہوں نے سیکھا امت کا تونس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس امت کا درد محسوس کرنے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے وہ ترکی تشریف لے گئے جب خلافت عثمانیہ کے اوپر کڑا وقت آیا انہوں نے وہاں پر جا کر ان کی فوج میں شمعیت استیار کی اور تین جنگوں میں لازی لوٹے آخر جنگ میں وہ ان سے پیسہ الار بھی تھے اور اس کے بعد پھر وہ جب پوری جنگوں کے دوران انہوں نے اسلام کا پرچم بلند رکھا جب وہ واپس آئے تو کمالہ تا ترکی حکومت آئی ترکی کے اندر اور اس وقت ان کو ترکی کا صفیب بنایا گیا افوانستان میں اور افوانستان ان کی شہادت ہوئی اور اس شہادت کے بعد ان کا مقبرہ استمبول میں ہے بیچ شہر کے اندر ہے اور ان کا تیز جون کو ہر تیز جون کو ہر سال ان کا دن منایا جاتا ہے وہ اپنی جان تو دے گئے لیکن ایک سبق پوری امت کو پہنچا گئے کہ یہ جو جغرافیائی حدود ہیں یہ صرف اور صرف پڑھائی لکھائی کی حد تک اور یونیکلٹ نیشن کی حد تک حدود ہیں ہمارا چین و عرب ہمارا اندرستان ہمارا مسلم اہم وطن ہے سارا جانب ارترالغازی جیسا نہ ہوا تو اس سے انشاءاللہ بہتر ہوئی اس کی وجہ کیا ہے ارترالغازی میں ہم اپنے ہیروز ڈھونڈ رہے تھے اس میں آپ کا ہیرو پہلے ہی سین میں آپ کو نظر آ دے گئے یہ فرق ہے اور آپ نے جو فرمایا کہ اسلامی تشخص ہم انسانیت کے تشخص کی بات کیوں نہ کرے پہنے ہم یہ کیوں نہ بتائیں پوری دنیا کو کہ نیو ورلڈ آرڈر انسانیت کا آرڈر انصاف کا آرڈر عدالت کا آرڈر اور جب تک انصاف نہیں ہوگا دنیا میں تو کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا اور انصاف کا نظام صرف میرے اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے تقریباً 28 کاریکٹرز ہیں ارترالغازی کے جنہیں سے ایک تو ہمارے ساتھ ہیں اور بقیہ 27 لوگوں سے تقریباً 12-15 سے میری بات بھی ہوئی ہے بلقاتے بھی ہوئی ہیں جو جو بڑے نام آپ کے پاس ہیں وہ سب انہیں ہلتن بھی ہے ان کے اندر عصرہ بھی ہیں ان کے اندر یہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نظریہ نہیں ہے یہ ایک مشن ہے یہ مشن یہ ہے کہ میرے بچوں کو میں وہ دے کے جاؤں کہ جس پہ ان کو فخر ہو اگر قرآن صرف مولوی صاحب کو پڑھا کر کے ختم کرانا ہے یا شادی کے وقت اپنی بیٹی کے سر پہ یاد سے کہ ماہو کی ذمہ داری تھی قرآن دے کے آنا وہ قرآن جب تک سر پہ نہیں آیا رخصت ہی نہیں ہوگی یہ مقصد رہ گیا میرے قرآن کا اس مقصد کو انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ہر قسط کے اندر قرآن کا وہ سبق ہوگا جس طرح سے ارترول میں تھا جس طرح سے ابن العربی نے کیا میں یہاں پر لفاظی نہیں کر رہا میں آپ سے صرف خلائی باتیں نہیں کر رہا جس طرح سے ابن العربی نے ارترول غازی کو گائٹ کیا کہ جب جب وہ پریشان ہوا اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی سے وہ واقعات اس کے سامنے کون کیے کہ تم اکیلے نہیں ہو تمہارا نبی بھی اس سے گزرا قرآن میں اللہ تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا اللہ یہ فرماتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی یہی کچھ آپ اس سیریل کے اندر دیکھیں شاء اللہ علامہ اقبال کی شاعری قرآن کا سبق اور انسان کا عمل یہ پتہ ہے کیا یہ اپنی یہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے ہماری جنگ ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے نہ میں کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دوں گا کیوں کہ لے جی یہ تو اپنی دکان کھولنے بیٹھ گئے ہماری دکانیں بڑھ گئے او بھائی جو دل چاہے کرو تمہیں اپنی خبر میں جانا ہے مجھے اپنی خبر میں جانا ہے اگر میری پروڈکشن لوگ نہیں دیکھیں گے تو یہ میرا نقصان نہیں ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ یہ کام میرا نہیں ہے یہ کام آپ کا بھی ہے یہ کام ہم سب کا ہے لیکن اس میں برک کام کی نیت کرنا میرا کام ہے برکت دینا میری عدلہ کے لیے اور تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس موضوع کو وہیں دفن کر دیا گیا جب برطل غازی کی پیڈ اکس ٹی وی پہ ہے باکستان ڈراما انڈسٹری کے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں ڈراما انڈسٹری کے تقریباً اٹھائیس بڑے نام بڑے ایکٹر ایکٹریسز نے پچھلے پانچ دنوں کے دوران مجھے مختلف طریقوں سے میں یہ دیکھئی اتنی کالز میرے پاس آئی ہوئی ہیں ان سب کی کالز کہ ہم نے آپ سے بات کرنا عددان صدیقی حمائیو سعید نے اس بیڑے کو اپنے کندے پر اٹھایا ہے اور یہ وہی کیریکٹر ہیں جو کہ کمرشلائز ڈرامے کر رہے تھے آج وہ قرآن اور اللہ کے نام کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے شانہ بشانہ نہیں اس سے دو قدم آگے ہیں عمران خان زندہ بڑھ آپ اس رہے بیٹھے ہیں میں خان صاحب کے سامنے بیٹھا دو روز پر میں گیا تھا صرف ان کو یہ بتانے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ ساتھ ہیں تو صحیح ہے نہیں ہے تو کوئی بات رہتا تو اللہ ہے لیکن جب انہوں نے یہ کہا جب انہوں نے مجھ سے یہ جب انہوں نے میں نے یہ جملے ختم کی ان کے سامنے تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اس کو پورا فائننس حکومت پاکستان کے لئے بہادر آدمی ہے مومن آدمی ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو اللہ کو مو دکھانا ہے ٹھیک ہے ہمیں سیاسی اختلافات ہیں ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ دوسرے معاملات پر چیزیں غلط ہیں صحیح ہیں جو ہیں لیکن جب اللہ کی بات آئے گی قرآن کی بات آئے گی اللہ کے رسول کی بات آئے گی تو سب سے پہلے عمران خان کھڑو یہ بات یاد رکھیں یہ بات میں تین دن تک پہلے نہیں کر سکتا تھا تین دن آج کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے اس نے یہ کہا ہر جگہ کی آرمینی آئی آزربائیجان لیکن ترکیش کے اندر تقریباً ہمارا ویورشپ ایک سو سی ملین تھا اردو زبان کے اندر ہماری ویورشپ ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان افغانستان ترکومانستان آزربائیجان اور پورا یورپ جہاں پاکستانی ہندوستانی بستے ہیں ایجپٹ میڈلی اسٹ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا حکومت ترکی کے آشرباد کے بعد کمال تکدن صاحب کا شروع ہے یہ ڈراما صرف پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے یہ ڈراما صرف ترکیوں کے لئے نہیں ہے یہ ڈراما صرف میرے اور آپ کے لئے نہیں ہے اور یہ ڈراما بھی نہیں ہے یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو پوری دنیا اور پورے عالم کے لئے ہے اور یہی کچھ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ آئندہ سال بھر کے لئے